ہائی گائید ہاو آئیو آئی ہوپ آل اوف یا ڈوئنگ ویل آج فریزل ورپ کی کلاس کا دی ٹونٹی سیون ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم کم سے ریلیٹڈ فریزل ورپ پڑھیں گے پریویس ویڈیو میں ہم نے کیری سے ریلیٹڈ فریزل ورپ پڑھے تھے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں چلیئے پہلے کم کی فرمز دیکھ لیتے ہیں کم کی فرمز ہوتی ہیں کم کیم کم چلیئے اب فریزل دیکھتے ہیں پہلا فریزل ہے کم ٹو نو کم ٹو نو کا اردو میں مطلب ہوتا ہے پتا چلنا فور اگزیمپل مجھے اس کے ابو کی موت کے بارے میں پتا چلا یہ پاسٹ انڈیفنیٹ کا سنٹینس ہے اس میں ہم ورپ کی سیکنڈ فرم کا یوز کریں گے مجھے اس کے ابو کی موت کے بارے میں پتا چلا ایک اور دیکھتے ہیں تمہیں کل پتا چلے گا یہ فیوچر انڈیفینیٹ کا سنٹینس ہے اس میں ہم ورم کی فرس ورم کا یوز کریں گے تمہیں کل پتا چلے گا چلیے نیکس فیزل ورم دیکھتے ہیں جو کہ ہے کم بائی کم بائی کا اردو میں مطلب ہوتا ہے ہاتھ لگنا یعنی کسی کے ہاتھ کچھ لگنا فور ایگزیمپل چور کے ہاتھ پیسے لگے یہ پاسٹ انڈیفینیٹ کا سنٹینس ہے اس میں ہم ورم کی سیکنڈ فرم کا یوز کریں گے چور کے ہاتھ پیسے لگے دثیف کیم بائی منی ایک اور دیکھتے ہیں میرے ہاتھ خزانہ لگ سکتا ہے تو پوسیبیلٹی کے لیے ہم کین کا یوز کریں گے اور اس کے لیے ہم ورم کی فرس فرم کا یوز کریں گے میرے ہاتھ خزانہ لگ سکتا ہے آئی کین کم بائی ٹریجر چلیے نیکس ویزل ورم دیکھتے ہیں جو کہ ہے کام وٹ میں کام وٹ میں کا اردو میں مطلب ہوتا ہے چاہے جو ہو جائے یعنی جو مرضی ہو جائے جو کرنا ہے وہ کرنا ہی ہے یا جو ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے چاہے جو ہو جائے فور ایگزیمپل چاہے جو ہو جائے میں سگرٹ نہیں پیوں گا یہاں ہم ورم کی فرس فرم کا یوز کریں گے کیونکہ یہ فیوچر انڈیفینیٹ کا سنٹینس ہے چاہے جو ہو جائے میں سگرٹ نہیں پیوں گا کام وٹ میں ای ویل ناٹ سموک تا سگرٹ ایک اور دیکھتے ہیں چاہے جو ہو جائے میں امتحان پاس کرلوں گا یہ بھی فیوچر انڈیفینیٹ کا سنٹینس ہے اس میں بھی ہم ورم کی فرس فرم کا یوز کریں گے چاہے جو ہو جائے میں امتحان پاس کرلوں گا کام وٹ میں ای ویل پاس دا ایکزیم چلیے نیکس فریزل ورم دیکھتے ہیں جو کہ ہے کام وف کاموف کے اردو میں دو مطلب ہوتے ہیں ایک مطلب ہوتا ہے کامیاب ہونا یعنی کسی پلین کے تحت کامیاب ہونا اور ایک ہوتا ہے نکالنا یعنی ریموو کرنا دونوں پر ایک 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 اگزمپل لے لیتے ہیں فور اگزمپل میں نے سوچا پارٹی واقعی اچھے طریقے سے چلے گی یعنی کہ پلین کے مطابق سب کچھ ہوگا لیکن ایسا ہوا نہیں یہ پاسٹ انڈیفینیٹ کا سنٹینس ہے اس میں ہاں ورپ کی سیکنڈ فرم کا یوز کریں گے میں نے سوچا پارٹی واقعی اچھے طریقے سے چلے گی ایک اور دیکھتے ہیں یہ نشان نہیں جائے گا یہ فیوچر انڈیفینیٹ کا سنٹینس ہے اس میں ہاں ورپ کی فرس فرم کا یوز کریں گے یہ نشان نہیں جائے گا دس مارک وونٹ کام آف ملناٹ کو شوٹ میں ہاں وونٹ بولتے ہیں چلیے نیکس فریزل ورپ دیکھتے ہیں جو کہ ہے کام اکروس کام اکروس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے اچانک سے ملنا یعنی کسی چیز کا اچانک سے ملنا یا کسی انسان کا اچانک سے ملنا فور اگزیمپل اچانک سے روڈ پر میرا دوست ملا یہ پاسٹ انڈیفینیٹ کا سنٹینس ہے اس میں ہاں ورپ کی سیکنڈ فرم کا یوز کریں گے اچانک سے روڈ پر میرا دوست ملا ایک اور دیکھتے ہیں ہم اچانک سے اسے ملیں گے یعنی سرپرائز دیں گے یہ فیوچر انڈیفینیٹ کا سنٹینس ہے اس میں ہاں ورپ کی فرس فرم کا یوز کریں گے ہم اچانک سے اسے ملیں گے we will come across him چلیے نیکس فریزل ورپ دیکھتے ہیں جو کہ ہے کام بیک کام بیک کا اردو میں مطلب ہوتا ہے واپسی کرنا یا واپس آنا فور اگزیمپل میں اب واپس نہیں آؤں گا یہ فیوچر انڈیفینیٹ کا سنٹینس ہے اس میں ہاں ورپ کی فرس فرم کا یوز کریں گے میں اب واپس نہیں آؤں گا now i will not come back ایک اور دیکھتے ہیں شاہد فریدی کرکٹ میں واپسی کرے گا یہ بھی فیوچر انڈیفینیٹ کا سنٹینس ہے اس میں بھی ہاں ورپ کے ساتھ ورپ کی فرس فرم کا یوز کریں گے شاہد فریدی کرکٹ میں واپسی کرے گا شاہد فریدی will come back in the cricket چلیے نیکس فریزل ورپ دیکھتے ہیں جو کہ ہے کامون ویسے تو یہ ایک ایک ایکسپریشن ہے اس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے جانے بھی دو جانے بھی دو چلو فٹبال کھیلتے ہیں یہ پریزنٹ انڈیفینیٹ کا سنٹینس ہے اس میں ہاں ورپ کی فرس فرم کا یوز کریں گے جانے بھی دو چلو فٹبال کھیلتے ہیں کامون لیٹس پلے دو فٹبال ایک اور دیکھتے ہیں جانے بھی دو انگلیش بولو یہ بھی پریزنٹ انڈیفینیٹ کا سنٹینس ہے اس میں بھی ہاں ورپ کی فرس فرم کا یوز کریں گے جانے بھی دو انگلیش بولو کامون سپیک انگلیش اس کے اور بھی بہت سے ایکسپریشن ہوتے ہیں چلیے نیکس فریزل واب دیکھتے ہیں جو کہ ہے کام آفٹر کام آفٹر کا اردو میں مطلب ہوتا ہے پیچھے پیچھے آنا فور ایکزیمپل وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے یہ پریزنٹ کنٹینیوز کا سنٹینس ہے اس میں ہاں واب کی فرس وام کے ساتھ آئی این جی کا یوز کریں گے وہ میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے ایک اور دیکھتے ہیں میں باس کے پیچھے پیچھے آیا یہ پاسٹ انڈیفینیٹ کا سنٹینس ہے اس میں ہاں واب کی سیکنڈ فرم کا یوز کریں گے میں باس کے پیچھے پیچھے آیا آئی کیم آفٹر دہ باس چلیے نیکس فریزل واب دیکھتے ہیں جو کہ ہے کام بیٹوین کام بیٹوین کا اردو میں مطلب ہوتا ہے ٹانگ گسیڑنا یعنی کسی کے معاملے میں ایسے ہی آ جانا فور ایکزیمپل تم میرے کام میں ٹانگ گسیڑ رہے ہو ایک اور دیکھتے ہیں تمہیں اسد اور فرحان کے بیٹ ٹانگ نہیں گسیڑنی چاہیے چاہیے کے لیے ہم شڑ کا یوز کریں گے اور یہاں پر ہاں واب کی فرس فرم کا بھی یوز کریں گے تمہیں اسد اور فرحان کے بیٹ ٹانگ نہیں گسیڑنی چاہیے بیٹوین دو لوگوں یا دو چیزوں کے لیے یوز ہوتا ہے اگر دو سے زیادہ ہوں تو اس کے لیے ہم امانگ یوز کرتے ہیں چلیے نیکس فریزل واب دیکھتے ہیں جو کہ ہے کامالونگ کامالونگ کا اردو میں مطلب ہوتا ہے اچھا ہونا یہ وہ اچھا نہیں ہے جو اچھا ہونا یا برا ہونا ہوتا ہے یہاں اچھا ہونا سے مراد ہے پروگرس کرنا یعنی بہتر ہونا فر ایکزیمپل تمہیں اپنی انگلیش اچھی کرنی چاہیے چاہیے کے لیے ہم شوٹ کا یوز کریں گے اور اس میں ہم واب کی فرس فرم کا یوز کریں گے تمہیں اپنی انگلیش اچھی کرنی چاہیے ایک اور دیکھتے ہیں اس کا بخار اچھا ہو چکا ہے یعنی اب وہ پہلے سے بہتر ہو چکی ہے یہ پریزنٹ پرفیٹ کا سنٹینس ہے اس میں ہم ہیز کے ساتھ واب کی تھرڈ فرم کا یوز کریں گے ہیز اس لیے یوز کریں گے کیونکہ ہی شی اٹ یا پھر کوئی سنگلر نیم ہو اس کے ساتھ ہم ہیز کا یوز کرتے ہیں اس کا بخار اچھا ہو چکا ہے ہر فیور ہیز کاما لونگ فریزن واب کی کلاس کا ڈی ٹونٹی سیون کمپلیٹ ہو چکا ہے پریکٹس کے لیے اس ایکسرسائز کو سولو کریں اور اس کے آنسر کومنٹ سیکشن میں پوسٹ کریں اگر آپ اس ایکسرسائز کے آنسر چاہتے ہیں تو آنسر شیٹ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلفل ثابت ہوئی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلفل ثابت ہوئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اسی طرح کی نولیجیبل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں ویل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہار نہیں آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ